ایک گیس نے جوائن کیا ہے علی صدقی صاحب نے جو کہ خود اس ٹیکنالوجی ورڈ سے وابستہ ہیں اور سولیشنز جویں فرام کرتے ہیں ٹرین بھی کرتے ہیں لوگوں کو ہمی اویرنس کیسے لوگوں کو اویر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پر ارڈنگ کریں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وے آؤٹ سب لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ ہم کیا چیزیں کریں اور کس طرح سے ہمیں انکم ریسیب ہو جائے گی نوجوانوں کی کنسسٹنسی کا مسئلہ ہے اور یہ بھی ہم جاب ہائرنگ کے ٹائم دیکھتے ہیں اور جب لوگ ہمارے پاس ہائر ہو جاتے ہیں اس ٹائم بھی ہم یہ مسئلہ ریگولر بیسیس پر فیس کر رہے ہیں کہ ایک لڑکا دیزائنگ کی فیلڈ میں آ گیا اور وہ آیا کیسے کہ اس نے دیکھا اس کا فالا دوست جو ہے وہ ڈیزائنگ سیچے پیسے بنا رہا تھا اب اس کے پاس یہ سکل نہیں تھا جیسے ساکر بذر صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے اندر سے تلاش کریں کہ آپ کے اندر کون سا سکل ہے جو اب سیلیبل ہے ہائیلی سیلیبل ہے اور دوسرا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ نوجوانوں کے چاہتے ہیں جیسے کورسیرا کی بات کی ایویس کی بات کی ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں پلیٹ فارم سے انرولمنٹ کروا لیے لیکن وہ اسے کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کا چھوٹا سا مسکنسپشن یہ آن لائن کو لے کے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ویب سیٹ پر جائیں گے ایک بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو پیسے بننا شروع ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ سکلز گین کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے آپ کی انگلیج بڑی اچھی ہونی چاہیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیپیبلیٹیز بہت اچھی ہونی چاہیے تو آپ ایزیلی جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھ کر آپ اس کو سیل کرتے ہیں آن لائن آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کیا معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ہے خاص طور پر اس کووڈ کے بعد یا یہ کچھ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے کس طرح ہم جا رہے ہیں اچھا اس بار بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کے پریوییس ایک ڈسکشن کو جو ہے وہ میں بوٹ کروں گا جیسے آپ لوگا بھی کافی دیئے سے بات کر رہے تھے ٹرسٹ ہی تو آج سے کچھ چار پانچ سال پہلے جب میں کلائنٹس کے پاس جاتا تھا ان کو ڈیجیٹل ڈیجیٹائزیشن پیچ کرتا تھا وہ کہتے ہیں تیار یہ ہمارے باپ دادا کا بزنس ہے ہمیں خود آتا ہے کلائنٹ ہمارے پاس ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس روم میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام شو دیکھ رہے ہیں وہ ٹرسٹ کرے نہ کریں ٹیکنالوجی آپ نے یوز کریں جیسی آن لائن ایجوکیشن پاکستان میں یہ کوویٹ کے بعد اب لوگ ڈاؤن ہوا اور تعلیمیداروں نے کہا کہ اب ایجوکیشن آن لائن ہوں گی تو اسٹارڈ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پیرنٹس جو کبھی آن لائن کی طرف نہیں گئے تھے انہیں کچھ مشکل ہو رہی تھی لیکن اندائن ان کو آنا پڑا اس کے بعد تو راستہ نہیں تھا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہم اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے لیکن ٹیکنالوجی ابھی اس جگہ پر آکر کھڑی ہو گئی کہ آپ نے یوز کرنی کرنی ہونا پتا ہوں